سرمت بھگوپت گیتہ مہتم صحیت میں ہم آج آپ کو گیتہ کے گیار میں ادھائے کا پارٹ سنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دس ادھائے ڈالے ہوئے ہیں کافی سمیے کے بعد یہ آپ کو ویڈیو مرلا اس کے لئے ہم چھمات پرارتی ہیں اس کا ہم نے اس سے پہلے مہتم بھی ڈالا ہوا ہے چلیئے پرارم کرتے ہیں سری پرمات میں ہمیں اس پرکار بھگوپن کے بچن سن کر ارجن بولے ہے بھگوپن میرے پر انگرہ کرنے کے لئے پرم گھوپنی ادھیات میں بسے وچن ارثات اپدیس آپ کے دوارہ جو کہا گیا ہے اس سے میرا یہ اگیان نشٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ کمل نیتر میں نے بھوتوں کی پتی اور پلے آپ سے بستار پوبک سنیں تتہ آپ کا بھی ناسی پرواب بھی سنا ہے پرمیشور آپ اپنے کو جیسا کہتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہے پرنتو ہے پرشتم آپ کے گیان ایشور شکتی بھل ویزے اور تیج یکت روپ کو پرتکچھ دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے پرابو میرے دوارہ یہ آپ کا روپ دینا شک ہے ایسا یدی مانتے ہو تو یہ یوگی سر آپ اپنے ابھیناسی سرگو کو مجھے اردرسن کرائیے اس پرکار ارجن کے پراتنا کرے پر سری بھگوان کرشن بولے ہے پارت میں نے سینگن تتہ اجاروں نانا پرکار اور نانا ورن تتہ آکرتی والے آلو کے گروپوں کو دیکھیں ہے بھرتمنسی ارجن میرے میں آدیت کو ارثات ادیتی کے دواردس پتروں اور آٹھ اشیوں کو ایک آدھ سردروں کو تتہ دونوں اشنی کمار انچاس مردرنوں کو دیکھ تتہ اور بھی بہت سے پہلے نہ دیکھے گئے آسچر میں روپوں کو دیکھ ہے گھنا کے سب میں اس میرے سریر میں ایک جگہ استطعت ہوئے چراچر سہید سمپون جگت کو دیکھ اور اس میں بھی جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے سو دیکھ پرم تو میرے کو اپنے آکت نیتروں کو دیکھ نیتروں دوارہ دیکھنے کو تُو نشندہ سمرت نہیں ہے اسی سے تیرے لیے دب ارثات آلو کے چکچو دیتا ہوں چکچو کا مطلب نہیں اس سے تُو میرے پرباب کو یوگ سکتی کو دیکھ سنجابولہ راجن مہاگ یوگیسور اور سب پاپوں کے ناز کرنے والے بھگوان نے اس پرکار کہہ کر ان کے پرانتہ و جن کے لیے پرم ایسور یکت دب سرو دیکھایا اس انیک مخ اور نیتروں کے یکت تتا انیک عدبد درسن والے اے بہت سے دب بھگو سون سے یکت اور بہت سے دب ساستروں ساستروں کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے دب بھگو تتا دب مالا اور بستروں کو دھارن کیے ہوئے دب بھگندے کا انلیپن کیے ہوئے اب سب پرکار کے آسچروں سے یکت سیما رہت ویرات سرو پر میں پرم دیو پرمیشورم کو اور جن نے دیکھا ہے راجن آکاس میں جار سورجوں کے ایک ساتھ ادھیں ہونے سے اٹھپن ہوا جو پرکاس ہوئے وہی بھی اس جس پر روپ پرماتمہ کے پرکاس ہے سندھے قداشت نہ ہو ہی ہوئے ایسے آسچر میں روپ کو دیکھتو ہے پانڈو پتر جن اس کال میں بھی انیک پرکاس ہے بیوکت ہوئے ارثات پرتک پرتک ہوئے سمپون جگت کو اس دیووں کے دیو سری کرشن بھگوان کے سریر میں ایک جگہ ستت دیکھا اس کے اپرانت بی آسچر سے آسچر سے یکت ہوا حرشت رومو والا ارجن ویسورو پرماتمہ کو سردہ بھکتی سہیت سر سے پرمان پرنام کر کے ہاتھ جوڑے ہوئے بھولا اے دیو آپ کے سریر میں سمپون دیووں کو تتہ انیک بھوتوں کے سمدھائیں کو اور کمل کے آسن پر بیٹھے ہوئے بھرم کو تتہ مہادیو کو سمپون رسیوں کو تتہ دیبے سرپوں کو دیکھتا ہوں اے سمپون ویسور کے سواب امان آپ کو ایک ہاتھ پیٹ مکور نیتروں سے یکت تتہ سب اور سے انت روپوں کو دیکھتا ہوں وشو روپ آپ کو نہ انت کو دیکھتا ہوں نہ مد دیکھو نہ آدھی کو دیکھتا ہوں اے بیشنو آپ کو میں مکت ستر گدھا یکت اور چکر یکت اور سب اور پرکاس وان تیج کا پنج پرجل تگنی اور سور کے یوتی میں دیکھنے مطی گین اپر میں سب اور سے دیکھ اس لئے بھگوان آپ ہی جان نی یوگ پرم اکچھر ہے ارثات پر برم پرم آتم ہیں اور آپ ہی جگت کے پرم آشر ہیں تتہ آپ ہی انادی دھرم کے رکھ چکے ہیں اور ایسا میرا آمد ہے پرم ایسا آپ کو آدی انطور مد سے رہت تتہ چندر سور روپ نیتر مالا پرجل تگنی روپ مخبال تتہ اپنے تیجوں سے جگت و تفا مان کرتا ہوا دیکھتا ہوں اے مہاتمن یہ سرگ اور پرتوی کے بیچ کا سمپون آقاز تتہ سب دسائیں ایک آپ سے سب حریب ہو ہے تتہ آپ کے آلو کے اور بھین کر روپ کو دیکھ کر تین لوگ اتی ویتھا کو پرات ہو رہے ہیں اے گو اند بے سب دیوتاؤں کے سمو آپ نہیں پر بیئیس کرتے ہیں اور کئی ایک بھی گیت ہو کر ہاتھ جوڑے ہو تتہ مہرشی اور صد وں کے سمدائے کلیان ہو ایسا کہ کر اتتم اتتم سروتوں دوارہ آپ کی ستی کرتے ہیں یہ پرمی سر جو ایک آدس ردر دو آدس آدھ تتہ آٹھ وسو اور سات دیگن وش دیو تتہ شنی کمار اور مرد گن اور پتروں کا سمد آئے گندر یک راکچس اور سد گن کے سمد آئے ہیں وہ سب بسم ہوئے آپ کو دیکھ ہی مہا بابو آپ کے بہت مکھ اور نیتروں والے تتہ بہت ہاتھ جنگ اور پیر والے بہت ادھر والے اور بہت سی بکر ڈاڑی والے مہان روپوں کو دیکھ کر سب مکھ اور پرکاس مان بشار نیتروں سے یک تا آپ کو دیکھ کر بہت انت کرن والا میں دھیرہ جو شانتی نہیں پرابت ہوتا ہوں یہ بگونا آپ کے بکرہ ڈاڑ والا اور پرلے کال کی اگنی کے سمان پر جلد مکھ کو دیکھ کر دشاؤں کو نہیں جانتا ہوں اور سکھوں کو بھی نہیں پرابت ہوتا ہوں اس لئے دیوے سے جگن وراث آپ پرسند ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب درت راشت کے پتر راج کے سمود آئے سہیت آپ ہمیں پربیش کرتے ہیں بشم پتام آت درون آچار تتا کرن اور ہمارے پکچ میں بھی پیدان یود دیاؤں کے سہیت سب کے سب بیگ یکت ہوئے آپ کے بکرات ڈاڑوں والے بیانک مکھوں میں پرویش کرتے ہیں اور کہ یہ چون صرف سہیت اپنے دانت میں بیچ میں لگے ہوئے دکھتے ہیں یہ بشم مورتے جیسے ندیاں میں بہت سے جل کے پرباب سمندر میں ہی سب مکھ دوڑتے ہیں عرثات سمندر میں ہی پرویش کرتے ہیں ویسے ہی شور بیر منشوں کے سمدائی بھی آپ کے پرجلت ہوئے مکھوں میں پرویش کرتے ہیں عرثات جیسے پتنگ مہوکے بس مہوک نشٹ ہونے کے پرجلت اگنی کے اتی بیگ سے یکت ہوئے پرویش کرتے ہیں ویسے ہی یہ سب لوگ اپنے ناس کے لئے مکھوں میں اتی بیگ سے یکت ہوئے پرویش کرتے ہیں اور آپ ان سمپون لوگوں کو پرجلت مکھ والا گرسن کرتے ہوئے اور سے چاٹ رہے ہیں اے وشنو آپ کا اگر پر کا سمپون جگت کو تیج دوارہ پرپون کر اے دیووں میں سریشت آپ نمس کار ہوئے آپ پرسن ہوئے آدھی سروپ آپ کو میں تت سے جانتا ہوں کیونکہ آپ پرکتی کو نہیں جانتا آپ کی پروتی کو نہیں جانتا اس پرکار ارجن کے پوچھنے پر سری بھگوان کرشن بولے ارجن میں لوگوں کا ناس کرنے والا بڑا ہوا مہا کال ہوں اس سمیں لوگوں کو نشت کرنے کے لئے پروت ہوا ہوں اس لئے جو پرتی پکچھیوں کی سینہ میں شتی یوگا یودھا لوگ ہیں میں سب تیرے بنا بھی نہیں رہیں گے ارثات میرے ید نہ کرنے پر بین کا ناس ہو جائے اس سے تُو کھڑا یس کو پرابت کر تتہ ستروں کو جیت کر دھندان سے سمپون راج کو بھو اور ستر کا سوروید پہلے سہی میرے دوار مارے ہو ہیں وے سچنا ننن تُو تُو تو کیول نمت مات رہی جا تتہ ایسا انہ درون اچار اور بسم پتام تتہ جگت پردر کرنو اور بہت سے میرے دوار مارے ہوئے سوروید کو مار اور بہمت کر اس کے او پران سنج راج کیشو بھگوان کے اس وچن کو سن کر مکڑدار ارجن ہاتھ جوڑے ہوئے کام تا ہوئے نماز کار کر کے بھگوان سری کشن کے پرتی گد گد بانی سے بولا ہی آمینی یوگ ہی ہے جو آپ کے نام اور پرباب کے کیرتن سے جگت اتی ہرشت ہوتا ہے اور انو راک کو بھی پرابت ہوتا ہے تتا بہبیت ہوئے راک چس لوگ دساؤں میں بھاگتے ہیں اور صدگان کے سمدائے نمسکار کرتے ہیں ماتمن برامن برم کے بھی آدھی کرتا اور سب سے بڑے آپ کے لئے بھے کیسے نمسکار نہیں کرتے کیونکہ یہ انت کیونکہ یہ انت یہ دیویس یہ جگن نواز جو ست اور ان سے پرے اکچھر ارثات سچنان بھرم ہیں بھے آپ ہی ہیں یہ پربو آپ آدھی دیو اور سناتن پرش ہیں آپ اس جگت کے پرم آشر اور جاننے والے تتہ جاننے یوگ ہیں پرم دھام ہے یہ انتصرو آپ سے یہ سب جگت ویات ارثات پر ہرے آپ وائیو یمراج اگنی ورن چندرمہ تتہ پرجا کے سوامی بھرم اور بھرم کے بھی پتہ ہیں آپ کے لئے جان وبار نمسکار لئے پھر بھرم 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 نمسکار ہوئے ہی انتصامر کے والے آپ کے لئے آگے سے اور پیچھے سے بھی نمسکار ہوئے سرو آتمن آپ کے لئے اور سے ہی نمسکار ہوئے کیونکہ انتصر پراکرم شالی آپ سب سنسار کو وقت کیے ہوئے انہ سے آپ ہی سرو روح ہیں پرمیس سکا ایسے مان کر آپ کے پرواب کو نہ جانتے ہوئے میرے دوار اپریم سے اتوا پرما سے بھی سری کشن ہی یاد ہوئے سکے اس پرکار جو کچھ ہٹ پھول وقت کھا گیا ہے اور ہی اچھ جو آپ ہنسی کے لئے بیہار سی آسن اور بوجھ نادی میں اکیلے تتھ ہتوا سکھاؤں کے سامنے بھی اپمانت کیے گئے ہیں میں سب اپراد اپرے مسروب ارثات اچت پرواب والے آپ سے میں چھمان کرتا ہوں اے بشورو پا آپ اس چرار چر جگت کے پتا اور گرو بھی بڑے گرو ایو اتی پوجنیا ہیں ایتی دکھ کیسے ہو اس سہے پربو میں سریر کو اچھی پرکار چھوڑوں میں رکھ اور پڑام کر کے استطی کرنے یوگ اور اس ور کو پرسن ہونے کے لئے پرات نہ کرتا ہوں اے دیو پتا جیسے پتر کے اور سکھا جیسے سکھا کے پتی جیسے پریست طریقے ویسے ہی آپ بھی میرے اپراد کو سہن کرنے کی یوگ ہیں ویشم مورتے میں پہلے نہ دیکھے آسچر میں آپ کے اس روپ کو دیکھ کر ہرشت ہو رہا ہوں میرا من بھی سیعت بیا کل بھی ہو رہا ہے اس لئے دیو آپ اپنے چتر بھج کو ہی میرے لئے ویسے ہی آپ کو مکڑ دھارن کیے تتا گدہ اور چکر ہاتھوں میں لئے دیکھ نا چاہتا ہوں اس لئے حس بس روپ حس حس تربا ہو آپ اس ہی چتر بھج روپ میں یک تو ہوئی ہے اس پرکار ارجن کی پراد نا کو سن کر سری کشن بھگوان بھولے ارجن انگرہ پور وقت میں نے اپنی یوگ سکتی کے پرباب سے میرا پرم تیجوں میں سب کا آدھی اور سیم آرہ تیرے کو بھی دکھایا ہے جو کی تیرے سبھائے دوسروں نے پہلے نہیں دیکھا گیا ہے ارجن منش لوگ میں اس پرکار ویس روپ بالا میں نا وید اور نہ یگیوں میں ادھیan سے تتہ نہ دان سے اور نہ کریاؤں سے اور نہ اگر طپوں سے ہی تیرے سوائے دوسرے میں دیکھا جانے کو شک ہوں اس پرکار کہ میرے اس وکرال روپ کو دیکھ کر تیرے کو ویا کل تانا ہو وی اور موڑ بھا بھی نہ ہو اور اور بھہرائت پریتیجت منوالا تو اس ہی میرے اس سنگ چکر غدا پدم سہت چتر بج کو دیکھ پھر دیکھ اس کے اپران سنجے بولے راجن واسودیو بھگوان نے ارجن کے پرتی اس پرکار کہہ کر پھر ویسے ہی اپنے چتر بج روپ کو دکھایا اور پھر مہاتمہ کھرشن نے سوم مورتی ہو کر اس بہویت ہوئے ارجن کو دیرز دیا اس کے اپران ارجن بولا ہے جنار دن آپ کے اس اتی شانت منصف کو دیکھ کر ام میں سانت چت ہوا اپنے سواب کو پرابت ہو گیا اس پرکار ارجن کے بچ کو سن کر سری بھگوان کھرشن بولے ارجن میرا یہ چتربج روپ دیکھنے کو اتی در لب ہے جس کو تم نے دیکھا ہے کیونکہ دیوتا بھی صدا اس روپ کے درسن کرنے کی اچھا والے ہیں ارجن نہ بیدوں سے نہ تم سے نہ دان سے نہ یگ سے پرکار سے چتربج روپ بالا میں دیکھا جانے کو ہوں جیسے میرے کو تم نے دیکھا ہے پرانت ہیس ریش تپ والے ارجن ان نے بھکتی کر کے جو اس پرکار چتربج روپ بالا میں پرتک دیکھنے کے لئے اور تتو سے جاننے کے لئے تتا پرویس کرنے کے میرے پران ہیں ارثات میرے کو پرم آشر اور پرم گتی مان کر میری پرابطی کے لئے تت پر ہے تت میرا بھکت ہے ارثات میرے نام گن پرباب اور رہیس کے سرون کی رتن من دیان اور پٹن پاتھن کا پریم سہید نسکام بھاو سے نیرنتر عبیاس کرنے میں اس نہ رت ہے اور سمپون بھوت پرانیوں میں ویر بھاو سے رہی دے ایسا بھے انن بھکتی والا پرس میرے کو ہی پرابط ہوتا ہے گیتہ کا گیار مدھی سماپت ہوتا ہے آم سہی حنم تے نمو نمہ